اسلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنا پروجیکٹس جو ہے ٹو ڈی شوٹنگ گیم کا اس کو سٹارڈ کریں گے اور جو ویپن سیٹ اپ ہے اپنی جو گن ہے اس کا سیٹ اپ ہم کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس ایک بالکل ہی ایمٹی سین ہے اور کچھ جو ایسٹس ہیں جو کہ اس گیم میں میں یوز کرنے والا ہوں وہ میں نے اپنے پاس پروجیکٹ کے اندر ایمپورٹ کر لیے ہیں اور ان کا جو ڈاؤنلوڈ لنک ہے وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا آپ وہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ سین کے اندر ایک گن چاہیے تو گن کی جو سپرائٹ ہے وہ میں نے یہاں پہ اپنے پاس سین کے اندر ایمپورٹ کر لی تو اس کو میں شفٹ کو پریس کر کے ری سائز کر لوں گا اپنے پاس اور یہاں پہ آپ نے اکثر لوگ ایک غلطی کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی سپرائٹ شیٹ یا کوئی بھی سپرائٹ ایمپورٹ کریں تو اس کے اوپر کلک کریں اور یہاں پہ آپ اس کا جو ٹیکسچر ٹائپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو آپ نے سپرائٹ ٹو ڈی اینڈ یو آئے کرنا ہے تو یہاں پہ اب میں مین کیمرہ میں جاتا ہوں اور اپنا جو بیک کراؤنڈ ہے وہ ہم یہاں سے چینج کر لیتے ہیں تو گن سیٹ اپ کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ ایک سکرپٹ اس کے اوپر میں اپلائے کر دیتا ہوں تو یہاں پہ میں نے ایک ویپن کے نام سے سی شارپ سکرپٹ بنایا ہے جو کہ میں یہاں پہ اس کے اوپر ایمپورٹ کر دیتا ہوں تو یہاں سے آپ ایڈ کمپوننٹ میں جا کے نیو سکرپٹ کریں اور یہاں پہ ویپن لکھ کے کریئٹ اینڈ ایڈ کر دیں تو سکرپٹ اس طرح سے بھی ایڈ ہو جائے گا اس پہ میں ڈبل کلک کروں گا تو یہ میرے پاس جو ویجوال سٹوڈیو ہے اس کے اندر اوپن ہوگا اگر آپ کے پاس مونو ڈبلپ ہے تو یہ اس کے اندر اوپن ہو جائے گا تو اب ہم نے بسیکلی ہمارا جو پوائنٹ ہے اس میں وہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی ہم ماوس کو موف کریں تو یہ جو گن ہے ہم اس کو بھی موف کرنا چاہتے ہیں یا اب جب انڈریڈ سمارٹ فون پہ ہم اس کو رن کریں تو جیسے ہی ہم جدر اپنی فنگر کو روٹیٹ کریں تو اس کے ساتھ ہمارا جو یہ ویپن ہے اس کو بھی روٹیٹ ہونا چاہیے تو وہ ہم کس طرح سے کریں گے تو یہاں پہ ہم جاتے ہیں اپڈیٹ کے فنکشن میں اندر اور یہاں پہ ہم ایک ویریبل بنا لیتے ہیں ماوس اور اس کو ہم ایکوال کر لیتے ہیں انپوٹ ڈارڈ ماوس پوزیشن تو یہ لائن بسیکلی کیا کرے گی کہ جہاں پہ بھی ہمارا ماوس ہوگا یہ پوائنٹر تو اس کی جو پوزیشن ہے یہ ہمیں ریٹرن کرے گی یا جب اندر سمارٹ فون پہ ہم اسے رن کریں گے تو جہاں پہ ہماری فنگر ہوگی وہاں پہ اس کے جو پوائنٹس ہیں جو پوزیشن ہوگی وہ ہمیں ریٹرن کرے گا یہاں پہ ہم ایک اور پوائنٹ لے لیتے ہیں سکرین پوائنٹ اور اس کو ہم کیمرہ ڈارڈ مین ڈارڈ ورلڈ ٹو سکرین پوائنٹ تو یہ جو سکرین پوائنٹ کا وریبل ہے اس میں ہم نے بیسیکلی جو کرنٹ جو گن کی جو پوزیشن ہے لوکل پوزیشن اس کو ہم نے اس کے اندر سٹور کر دیا اور اس کو کیونکہ اب آپ کو پتا ہے کہ جو بھی اوبجیکٹ ہوں گے گھنگے ہمارے یہ ورلڈ سپیس میں ہوں گے مل جائے تو یہ دونوں مل گئی اس کے بعد ہم نے جو تھرڈ سٹیپ کرنا ہے وہ آف سیٹ فائنڈ کرنا ہے آف سیٹ اس لیے فائنڈ کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ یہ جو گن ہے ہمیں اس کو سٹیٹک پوزیشن میں رکھنا ہے مینز کہ یہ روٹیٹ تو کرے گی مگر لیفٹ رائٹ یا اپ ڈاؤن موف کے ہی نہیں کرے گی تو جہاں پہ ماؤس ہوگا وہاں سے اس نے کچھ آف سیٹ رکھنا ہے ایک فکسٹ آف سیٹ رکھنا ہے تاکہ یہ سکرین کے اوپر موم نہ کرے تو وہ میں یہاں پہ کوڈ لکھتا ہوں تو اس کے بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا تو آپ کو زیادہ آسانی سے سمجھ جائے گی تو پہلے میں اس کا کوڈ لکھ لیتا ہوں آف سیٹ ہم فائنڈ کر لیتے ہیں تو میں ایک اور وریابل بنا لیتا ہوں آف سیٹ کے نام سے اور اس کو میں انیشلائز کر دیتا ہوں میں ویکٹر ٹو کے ساتھ تو آف سیٹ بیسیکلی ڈسٹنس ہے ماؤس کا اور جو کرنٹ ہماری جو گن ہے ویپن ہے اس کا تو ماؤس کی پوزیشن ہمارے پاس یہاں پہ ہے اور جو گن کی پوزیشن ہے وہ یہاں پہ ہے تو ڈسٹنس کیسے فائنڈ کرنا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اگر ایکس ایکس پہ جو ڈسٹنس ہے ماؤس ڈاٹ ایکس اور اس کو ہم مائنس کر دیں گے سکرین پوائنڈ ڈاٹ ایکس کے ساتھ اسی طرح ماؤس ڈاٹ وائے کی جو پوزیشن ہوگی اس کو مائنس کر دیں گے سکرین پوائنڈ ڈاٹ وائے کے ساتھ تو اس سٹیپ کو بیسکلی میں آپ کو دوبارہ ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ ہم نے کیا کیا ہے تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ گن ہے یہاں پہ ماؤس ہے تو جیسے ہم ماؤس کو اوپر لے کے جائیں گے تو یہ صرف جو گن ہے یہ روٹیٹ ہوگی مگر اس نے جو ماؤس سے ڈسٹنس رکھنا ہے لیٹس اے کہ یہاں پہ جو ماؤس کی پوزیشن ہے وہ ہنڈرڈ ہے اور یہاں پہ جو گن کی پوزیشن ہے یہ ٹین ہے تو جب میں ماؤس کی پوزیشن ہنڈرڈ میں سے ٹین مائنس کروں گا تو مجھے نائنٹی جو ہے وہ ریٹار ہوگا ماؤس کے پوائنٹر سے لے کے جو گن تک کا ڈسٹنس ہے وہ نائنٹی ہے تو یہ ہم نے یہاں پہ فائنڈ کر لیا کہ جو آف سیٹ ہونا چاہیے ایکس ایکس پہ وہ کتنا ہونا چاہیے اور جو وای ایکس پہ آف سیٹ ہونا چاہیے وہ کتنا ہونا چاہیے آف سیٹ کلکولیٹ کرنے کے بعد اب ہم نے اینگل کلکولیٹ کرنا ہے تو اینگل کیسے کلکولیٹ کریں گے یہاں پہ میں ایک اور ویریبل بنائے گا اینگل کے نام سے اور اس کو میں میتھ ایف ڈاٹ تو وائی بائی ایکس ہے تو وائی ایکس ایکس تو یہ بیسیکلی جو میتھ ایف ڈاٹ ای ٹین ٹو کا جو فنکشن ہے یہ کیا کرتا ہے کہ جو آپ کا ایک اینگل ہے وائی بائی ایکس مینز کے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ماوس کی پوزیشن ہے یہ جو میرا پوائنٹر ہے تو یہاں پہ کوئی پوائنٹ ہوگا یہاں پہ وائی کی کوئی ویلیو ہوگی اور ڈیفنیٹلی ایکس کی کوئی ویلیو ہوگی تو ٹو ڈی گیم ہے تو ٹو ڈی میں آپ کو پتا ہے کہ ہم دو پوائنٹس کسی بھی پوائنٹ کو ہم دو ایکس کے علانگ ریپریزنٹ کرتے ہیں ایک ایکس ایکس کی ویلیو اور ایک وای ایکس کی ویلیو اب لیٹس سے کہ یہ جو یہاں پہ میرا ماوس ہے اور جو اس جو سکرین کا اوریجن ہے لیٹس سے کہ وہ اوریجن یہ گن کا جو پوائنٹ ہے یہ اوریجن ہے مینز کہ جہاں پہ ہماری ایکس اور وائی کی ویلیوز زیلو زیلو ہوتی ہیں یہاں پہ میڈ آف دی سکرین کوئی ویلیو ہوگی تو جب میں ماوس کو یہاں پہ رکھوں گا تو یہاں سے یہ وائی اور ایکس کی جو ویلیو ہوگی یہاں پہ یہ جو میت ہیف ڈاٹ ای ٹین ٹو کا جو فنکشن ہے یہ ہمیں وہ اینگل ریٹرن کرے گا کہ جو کہ اس ماوس کے پوائنٹ سے شروع ہوگا اور اوریجن کو کراس کرتے ہوئے جائے گا تو یہ یہاں سے جو میت ہیف ڈاٹ ای ٹین ٹو کا فنکشن ہے وہ ہمیں ایک اس طرح کی لائن جو ہے وہ لائن کا جو اینگل ہوگا وہ ریٹرن کرے گا تو جو اینگل وہ ریٹرن کرے گا ہم نے اس اینگل پہ اپنی گن کو روٹیٹ کرنے لیٹسے کہ یہاں پہ یہ جو میرا ماوس ہے یہاں پہ ہے تو جو ای ٹین ٹو کا جو فنکشن ہوگا وہ ہمیں لیٹسے کہ یہ جہاں پہ یہ کیمرہ ہے یہ اوریجن ہے تو جب میں ماوس کو یہاں پہ رکھوں گا تو وہ فنکشن مجھے ایک ایسی ویلیو ریٹرن کرے گا جو کہ اس اوریجن سے گزر کے میرے ماوس کے پوائنٹر تک جائے گی تو ہم جب وہ اینگل لیں گے تو جو ہماری گن ہے ہم اس کو بھی اس اینگل پہ روٹیٹ کر دیں گے کیونکہ وہ اینگل جو ہے وہ ہمیں فنکشن ریٹرن کر دے گا تو یہاں سے ہم نے اینگل جو ہے وہ اپنا فائنٹ کر لیا اینگل فائنٹ کرنے کے بعد اب ہم نے اپنا جو گن ہے اس کو اس اینگل کے اوپر روٹیٹ کرنا ہے تو یہاں پہ میں ٹرانسفارم ڈارٹ روٹیشن اس کی جو روٹیشن ہوگی وہ ایکل کر دوں گا کوٹرنین ڈارٹ ایولر تو ہم نے زی ایکسز کے اوپر جو اس کی روٹیشن ہے وہ چینج کرنی ہے کیونکہ یہاں پہ بھی اب آپ دیکھیں جب میں نے گن کو روٹیٹ کیا تو ایکس اور وائی جو ہیں وہ زیرو ہیں صرف زی پہ میں نے اس کی روٹیشن کو چینج کیا ہے تو اسی لئے ہم نے یہاں پہ بھی صرف زی میں اپنا اینگل پاس کر دیا اور باقی جو ویلیوز ہیں وہ زیرو زیرو ہوگی مگر یہاں پہ آپ ایک اور دیکھیں کہ یہ جو اے ٹین ٹو کا فنکشن ہے یہ ریڈینس کے اندر اینگل ریٹرن کرتا ہے مگر ہمیں جو ہے وہ ڈگریز کے اندر چاہیے تو یہاں پہ میں اس کو ملٹیپلائی کر دوں گا ایکس کانسٹنٹ ویلیو کے ساتھ مرتف ڈاٹ ریڈ ٹو ڈگری تو یہ آپ کو پتا ہے کہ ففٹی سیون پوائنٹ ٹو نائن ایک کانسٹنٹ ویلیو ہوتی ہے تو اس کو جب ہم ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہمیں ڈگری کے اندر اس کا جو اینگل ہے وہ ریٹرن کر دے گا اب میں اس کو سیو کرتا ہوں اور اپنی گیم کے اندر جا کے ہم اس کو اگر پلے کریں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے میں ماوس کے پوائنٹر کو موف کر رہا ہوں ہوں ہمارا اینگل جو ہے وہ کیلکولیٹ ہو رہا ہے اور جو ہماری گن ہے وہ اس اینگل کے اوپر روٹیٹ ہو رہی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو ٹارگٹ ہوگا اور جو شوٹنگ کی کیپیبلیٹی ہوگی وہ ایڈ کریں گے